مزید دعا کے الفاظ ہیں وَآمِن رَوْعَاتِ اے اللہ مجھے خوف سے محفوظ رکھ ایک مرتبہ انسان کی زندگی میں خوف آ جائے تو سکون کی زندگی کے لئے تڑپ کے رہ جاتا ہے اور خوف مختلف قسم کا کبھی خوف اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے سائے سے خوف محسوس ہونے لگتا ہے انسان کو تھوڑی سی حرکت سے خوف محسوس ہونے لگتا ہے ایسے خوف سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے ہر وہ چیز جو آپ کو ڈرائے دھمکائے دہشت میں ڈال دے خوف میں ڈال دے جس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں ان تمام سے اللہ کی پناہ طلب کریں آفیت مانگیں آفیت مانگیں اللہ تعالیٰ سے سکون مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اسے تمام قسم کے ڈروں سے ہمارے حفاظت فرمائے بسوقات انسان برے قسم کی خواب دیکھنے لگتا ہے تو خوابوں کا اثر اس نگی پڑتا ہے پریشان گھبرایا ہوا ڈرا ہوا اور کبھی کسی کو اکیلے پن سے ڈر کبھی کسی اور چیز سے ڈر مختلف قسم کے ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں پر کچھ ایسے ڈر جو کسی دشمن کا ڈر ہو کسی ظالم کا ڈر ہو یا خامخہ کیڑے مکڑوں کا بیجا ڈر ہو یہ وہ چیزیں ہیں جن تمام سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرنی چاہیے آمن روعاتی کہ ہر اعتبار سے اور اس میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ مال و مطا کا ڈر لوگوں کو لگا رہتا ہے کہ انچوری نہ ہو جائے تجارتوں میں کئی نقصان نہ ہو جائے یہ بھی ایک قسم کا ڈر ہے ان تمام سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے اور کبھی اس کا بھی ڈر بیجا ڈر کہ بیوی کی طرف سے ڈر ہو بچوں کی طرف سے ڈر ہو رشیداروں کی طرف سے ڈر ہو ہر قسم کے خوف سے بندے کو اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے اللہ کے نبی کے جو دعائیں ہیں اس میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ غلبت الرجال کسی آدمی پر لوگ ایسے غالب ہو جائے کہ وہ اپنی کوئی طاقت نہ رکھ سکے کوئی حیثیت اس کی باقی نہ رہ پائے اس سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے